یا الہی بخش دے سید کو روز حشر تو چوہ سوحیل بھائی ان کا سوال یہ ہے کہ سسٹم کمپیٹر کا انہوں نے شاید مدربورڈ وغیرہ کچھ مگایا تھا جس کی قیمت تقریباً انتیس ہزار روپے تھی اور یہ آن لائن مگائی گئی تھی لیکن جو انہوں نے مگایا تھا نمبر اس کے حساب سے یہ شاید نہیں آیا جو ان کو پروسیس چاہیے تھا پروسیسر وہ نہیں آیا تو وہ نون ریفنڈیول تھا کہ اس کو نہ واپس کر سکتے تھے نہ ہی اس کو چینج کر سکتے تھے تو دونوں چیزیں اس میں نہیں تھے اب آنے کے بعد انہوں نے دیکھا تو وہ اس نمبر کا نہیں تھا جو ان کو کمپیٹر میں لگانے کے لیے چاہیے تھا انہوں نے کسٹومر کے ائر سے بات کری تو انہوں نے بولا کہ سر یہ ریفنڈیول تو نہیں ہے اور نہ ہی ریٹن اس کا ہو سکتا ہے آپ چاہیں تو آپ کو پیسے واپس دے دیتے ہیں تو ایمیزون یا فلپ کارٹ آن لائن جو بھی ہے اس نے ان کو پیسے واپس بھیجوا دی ہے جو ان کی قیمتی 29000 کے قریب اور باقی یہ جو مدربوڑ ہے یہ بھی ان کے پاس رہ گیا سوال ان کا یہ کہ اس کو واپس کیا جائے سب سے پہلے تو یہ کہ وہ لوگ لینے سے جو منع کر رہے ہیں خاص طور سے ایمیزون فلپ کارٹ والے یہ ان کی باپ کی تو پہلے تو ملکیت بھی نہیں ہے کہ یہ جو کسٹومر کے ائر والے بول رہے ہیں کہ اس کو آپ رکھ لیں کیونکہ اس کے اندر یہ تو بیچ میں کوڈینیٹ کر رہے ہوتے ہیں کلائنٹ کے بیچ میں اور مین جو بندہ سیل کر رہا ہوتا اس کے بیچ میں ان کا کام یہ ہوتا ہے اس لئے انہوں نے پیسے بھی واپس جلدی سے دے دی کیونکہ یہ اپنی جو ہے نا ایک طریقے سے ریٹنگ خراب نہیں کرنا چاہتے اس کے عوض میں چاہے دکندار کا نقصان ہو جائے اس کو اس سے کوئی مطلب نہیں ہے کیونکہ اکثر کیس سوالوں میں امیزون کا جو معاملہ ہوتا ہے فلپ کارٹ کا وہ ایسا ہی ہوتا ہے کہ اگر آپ اس سے کوئی بھی چیز مگائیں گے یہ تھرڈ پارٹی سے لے کے آپ کو پہنچا دے گا اور یہ تھرڈ پارٹی کو پیسے دے گا بھی نہیں اپنے پاس یہ کچھ دن رکھتے ہیں ایک مہینے تک روک کے رکھتے ہیں پھر اگر وہ مال واپس ہو یا کوئی کم ہی ہوتا ہے یہ کسٹمر کا فوراں پیسے واپس دیتے ہیں کسٹمر سمان کو توڑ کے بھی بھیجے گا تب بھی یہ پیسے دے گے توٹا وہ سمان آگے بھیج دیں گے اس میں نقصان جو ہوتا ہے وہ مین ڈیلر کا ہوتا ہے اور ان کا تو کچھ جاتا نہیں ہے تو اپنی پوزیشن بنانے کے لیے کہ ہم فوراں پیسے لوٹا دیتے ہیں کلائنٹ کے تو یہ اس طریقے کا معاملہ کرتے ہیں اس لئے اس نے آپ کو بولا کہ آپ ہم سے پیسے لے لیں کیونکہ جو پیسے اس کو پیچھے دینے تھے مدربورڈ والے کو یہ ایک مہینے کے بعد دیتے ہیں یہ ایک مہینے تک روک کے رکھتے ہیں تاکہ اگر کسٹمر کے ساتھ پرابلم ہے تو پیسے واپس بھیج دیں اور یہ پیسے آپ کو دینے کے بعد یہ جس حساب سے کہہ رہے ہیں کہ آپ اس کو رکھ لیں ان کا خود کا بھی نہیں ہے تو جس کا سمان نہیں ہوتا جو اس کا مالک نہیں ہوتا اس کے باپ کا سمان نہیں ہوتا تو وہ کہہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ آپ اس کو رکھ لیں تو یہ مدربورڈ جس کمپنی کا ہے آپ انٹرنیٹ کے ذریعے ایمیل کے ذریعے کانٹیک نمبر کے ذریعے اس کو تلاش اور ویسے جس پیج سے آپ مگاتے ہیں تو وہاں پر بھی جو ہوتا ہے اس شاپ کے آونر کی ڈیٹیل ہوتی ہے اور بھی پروڈیکٹ ہوتے ہیں اس کے تو اس کے اوپر نا ڈیٹیل ہوتی ہے اگر اس مدربورڈ کے ذریعے سے مان لیجئے کوئی ایمیل آئی ڈی ہے آپ نے میل ڈال دیا اور نمبر وغیر آپ نے بتایا کہ بند جا رہا ہے تو دوسرے پروڈیکٹ کے ذریعے دیکھ لیں دوسرے پروڈیکٹ کے ڈسکرپشن میں نمبر یا ایسی کوئی چیز ہو بہرحال یہ کہ آپ اس کو رکھ نہیں سکتے پیسے آپ نے لے لیے ٹھیک لیکن یہ مدربورڈ ایمیزون کے کہنے پر رکھا نہیں جائے گا کیونکہ یہ ان کی ملکیت بھی نہیں ہوتا تو یہ اس کمپنی کو واپس ہی کرنا پڑے گا کیونکہ آپ کے پاس پیسے آگئے اب رہائی ہے کہ واپس کرنے کا کوئی طریقہ نہیں بنتا ایمیل کے ذریعے یہ ہے جیسے بھی تو آپ اس کو اپنے پاس رکھے رہے ہیں فلال آپ کو اگر لگتا ہے کہ واپس ہونے کی اس کی صورت ہے کبھی نہ کبھی کانٹیکٹ ہوگا تو واپس چلا جائے گا تو اس طرح کر لیں دوسری چیز ایک یہ ہو سکتی ہے کہ آپ اسی کمپنی اسی پیج سے کوئی ایسے ہی سیملر دوسری چیز اگر آرڈر کریں یعنی اسی پیج سے جس کمپنی کا اپنے مدربورڈ مانگایا ہے کیونکہ اس کے اوپر جو پیج بنے ہوتے ہیں امیزون کے اوپر جو شاپنگ کارڈ بنے ہوئے ہوتے ہیں وہ سب اپنے اوپر کئی سارے پرویکٹ ڈال کے رکھتے ہیں تو آپ وہ چیز اس کو مانگا لیں کوئی ایسی چیز اس کو رکھ کر باکس میں واپس بھیجا جا سکتا ہے کہ جیسے لوگ کرتے ہیں بھی یہ سامان نکال کے دوسری چیز بھیج دیتے ہیں کپڑے مگاتے ہیں دس دن کا ریٹن ٹائم ہوتا ہے تو اس کو پہنتے ہیں شادی انچوئے کرتے ہیں دس دن دس دن وقت رکھ کے واپس بھیجتے ہیں کپڑوں میں آن لائن میں زیادہ اس میں نقصان دیکھنے کے لیے ملتا ہے چھوٹی موڑی چیزیں ہوتی ہیں وہ مگاتے ہیں توڑ فوڑ کے واپس بھیج دیتے ہیں تو آپ کو یہ سی چیز اس پیج کے تھروں مگا لیں کہ وہ اسی ڈیلر کی ہو اور بعد میں اس کو مدربورڈ رکھ کے واپس بھیجوا دیں اس طرح آپ ریٹن کر سکتے ہیں لیکن اس میں ریٹن پولیسی بھی ہو یہ بھی آپ دیکھ لیں کہ اس میں ریٹن پولیسی ہونی چاہیے کہ جو آپ مگائے کہ ہاں بھی اس کو واپس بھیج سکتے ہیں ادھر اوڈر کریں دپے میں دوسرا رکھیں اور اس کو ریٹن ڈال دیں تو وہ ان کا جو ڈیلیوری بھوئے ہوگا یہ واپس لے جا کے اس کو دے دے گا تو اس طریقے سے آپ پہنچا سکتے ہیں پہلی صورت ہے دوسری یہ کہ آپ ای میل کے ذریعے گانٹیک کریں اپنے پاس سمان رکھے رہیں اور دوسرا ایک موبائل کے ذریعے ابھی بند جا رہا ہو تو دوبارہ ٹرائے کر لیں تھوڑے ٹائم میں اگر کھلا مل جائے اور ویب سائٹ کے ذریعے ایڈریس بھی نکالا جا سکتا ہے اگر ایڈریس پاس ہو پروپر ایڈریس مل جائے تو اس کو واپس آپ کوریئر بھی کر سکتے ہیں سمان کو اور واپس اس کمپنی کے ایڈریس پہ یا اس کے گو ڈاؤن کے ایڈریس پہ پہنچا سکتے ہیں اور اپنے پاس رکھے رہے اس کو استعمال نہ کریں کیونکہ آپ کو تو پیسہ واپس ملی گیا لیکن اگر ایسا لگتا ہے بل فرض کہ اگر اس کو رکھیں گے تو ایکسپار ہو جائے گا خراب ہو جائے گا یا آگے اس کی ویلیو ختم ہو جائے گی حالانکہ الیکٹونیک چیز ہے کوئی دو چار دن میں اس کی ویلیو ختم نہیں ہوگی اور وہ گلے گا بھی نہیں تو اس کو لانگ ٹرم تو رکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے لانگ ٹرم رکھنے کے بعد بھی اگر کوئی ایک دیر سال لینے نہیں آتا تو اس کو سیل کر دیں سیل کرنے کے بعد پیسے اپنے پاس رکھیں اور اگر پیسوں کا بھی پھر ایسا ہے کہ کوئی بندہ نہیں آتا تو پیسے پھر کسی کو صدقہ کر دیں اس طرح سے ترقیب کر لیں لیکن وہ کے بکسے میں سمان مگا کر اس میں رکھ کر بھیجا جا سکتا ہے یہ ایک طریقہ اختیار کر لینا چاہتا ہے جو لوگ اس ویڈیو کو پہلی مرتبہ نئے لوگ دیکھ رہے ہیں میں ان کو بتا دوں میں نے کبھی اپنے چینل پہ یہ نہیں بولا کہ آپ چینل کو سبسکرائب کرو ویڈیو کو شیئر کرو وغیرہ وغیرہ کبھی آپ کسی ویڈیو میں نہیں سنیں گے اور یہ جو لاکھوں لوگوں نے چینل کو سبسکرائب کیا ویڈیو ویڈیو کو کرتے یہ ماشاء اللہ سارے اکلمند لوگ تھے جنہوں نے ویڈیو کو دیکھا کہ ہمارے مسئلے مسائل کا چینل تھا انہوں نے خود ہی سبسکرائب کر لیا تو جو اکلمند ہوتا اس کی تاریف کرنی چاہیے باقی میں یہ نہیں کہہ رہ گیا آپ لوگ بے وکوف ہو یا ایسا کچھ لیکن یہ اکلمند تھے جو چینل کو ویڈیو دیکھ کر سبسکرائب کر کے آگے کی ویڈیو بھی ڈیلی واش کرتے باقی آپ دیکھ لو کہ آپ کیا ہیں ویب سائٹ پر ایک نیا فیچر ایڈ کیا ہے جس کا نام ہے لرن فاسٹ جی ہاں لرن فاسٹ جیسا کہ نام سے ہی ظاہر ہے کہ اس آپشن کی ذریعے آپ علم دین فاسٹ وے میں سیکھ سکتے ہیں اس فیچر میں ای میل پر پوچھے گئے لوگوں کے سوال جواب کو ایڈ کیا جاتا ہے